موسیقی پوری دنیا میں کورونا وارث سے گرسد پیسنٹس کی جو سنخیہ ہے وہ سات لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس پہنچ گئی اور اگر کنٹریز کی بات کریں تو پھر سب سے پہلے چلتے ہیں ویسٹرن ایروپ میں وہاں پہ جو اسٹھتی سپین کی بنتی جارہی ہے وہ اٹلی سے بھی زیادہ چندہ جنک ہوتی چلی جارہی ہے کیونکہ لگتار جو سنخیہ ہے مریضوں کی وہ بڑھ رہی ہے اور ہر دن پانسو کے قریب لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اسپین چلتے ہیں تو اسپین میں اگر آپ دیکھئے تو ٹوٹل مریض کی سنخیہ جو ہے وہ پچاسی ہزار ایک سو پنچانوے ہو چکا ہے اور آج مطلب پچھلے چوویس گھنٹے میں پانچ ہزار پچاسی نئے کیسز جوڑے ہیں اور پانسو سیتیس لوگ کی موت ہو دیئے صرف اسپین میں پانسو سیتیس لوگ مارے گئے ہیں یہ اسپین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے یہی اس کے بغل میں اٹلی ہے اٹلی کا دیکھتے ہیں اٹلی میں اب تک جو مرنے والوں کی سنخیہ وہ دسزار سات سو انتر اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس اٹلی میں اب استیتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے وہ سامانے ہوتی چلی جا رہی ہے جتنے لوگ جتنے لوگ اس کی چپیٹ میں آئے تھے وہ اب دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ایک دیش ہے جرمنی جرمنی کی استیتی جو ہے پہلے سے جو ہے وہ اب تھوڑی سے کل سے تو بہتر استیتی ہے لیکن پھر بھی آج کل ملا کر کے چودہ سو چورانوے نئے کیسز آئے ہیں اور انیس لوگ کی موت ہوئی ہیں اسی طریقے سے فرانس کا ہم دیکھتے ہیں تو فرانس میں بھی جو ٹوٹل جو موت کی سنخیہ وہ چھبیس سو چھے پہنچ چکی ہے اور ابھی وہاں تیس ہجار تین سو چھاسٹھ ایکٹیف پیسنٹس ابھی بھی موجود ہیں سب سے زیادہ حاکار کرونا کا جو جس کے وجہ سے پوری دنیا پریسان ہو رہی ہے اور جس کو لے کر کے بہت سارے قیاس لگائے جا رہے ہیں وہ امریکہ کا سیچویشن ہے آج وہاں تین سو تیس نئے کیس جو ہے درج ہوئے ہیں چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ٹوٹل سنخیہ جو مریضوں کی ہے وہ ایک لاکھ بیالیس ہزار سات سو تیران میں پہنچ چکی ہے اور فیلحال ایک لاکھ پیتیس ہزار سات سو اکتالیس ایکٹیف پیسنٹس ہیں اور امریکہ میں مرنے والوں کی سنخیہ اب دھائے ہزار کے پاس پہنچنے والی ہے دون ہزار چار سو نبے لوگوں کی موت وہاں ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے گرہ ہم دیکھیں جہاں پہ ایران جہاں سب سے زیادہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے آج بھی استیتی ایران کی بہتر نہیں ہوئی ہے تین ہزار ایک سو چھاسی نئے کیسز آج آئے ہیں اور ایک سو سترہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آج کی آج اور اسی طریقے سے گرہ آپ دیکھیں تو ایران میں اب تک ستائیس سو سنتاون لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور چوبیس زار آٹھ سو ستائیس ایکٹیف کیسز ہیں پاکستان پاکستان کی جو سنکھیا ہے جب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری سنکھیا ہیں خاص کر کے جو آرمی ریلیٹڈ ہے وہ میڈیا میں نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ جو سنکھیا ہے سولہ سو پچاس پہنچ چکا ہے بیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور آج تیرپن نئے کیسز آئے ہیں اور چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے انڈیا کا حال دھیرے دھیرے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ سٹیبلیٹی کے طرف جا رہا ہے آج دو لوگوں کی موت ہوئی ہے سیتالیس نئے کیسز آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو کرونا مریض کی جو ٹوٹل سنکھیا ہے وہ ایک ہزار اکھتر پہنچ چکا ہے ایکٹیو کیسز نو سو بیرانوے ہیں اور سو لوگ اس کو سمجھ لے کہ جو لوگ کرونا سے گسیت تھے ان میں جو ریکوبر کیا ہے وہ سو کا آکرہ جو آج وہ چھو گیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے چینہ چلتے ہیں چینہ کا پتہ کرتے ہیں کہ چینہ میں کیا چل رہا ہے تو چینہ میں آج جو نئے کیسز آئے ہیں وہ موت 31 ہیں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے ٹوٹل جو چین کے اندر جو کیسز پائے گئے وہ 81,473,304 لوگوں کی موت ہوئی اور اچھی بات چینہ کے لیے یہ کہ 75,700 لوگ اس کہر سے مکت ہو چکے ان کا علاج ہو گیا ہے اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں دنیا سوال پوچھ رہی ہے کہ چینہ کے پاس آخر وہ کون سی تقنیق ہے وہ کون سا ویکسین ہے وہ کون سی دوائی ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ چینہ میں ٹھیک ہو کر کے وہ اپنے گھر جا چکے ہیں لیکن آج میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں اوبزرگ کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹیمپریچر کے ساتھ کورونا کا اثر وہ کم ہوگا میں تو ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ میں اس کو بتا سکوں کہ اس کا کیا اثر ہوگا لیکن ایک اوبزرگشن جس کو میں بتانا شیئر کرنا چاہوں گا یہ افریقہ کا میپ ہے اور افریقہ میں اگر آپ دیکھئے کہ وہاں پہ بیسیکلی وہاں پہ گرمی ہے ریگستان کا علاقہ یہ سہارن ڈیزرٹ کنٹری ہے اب جسے لیبیا کو دیکھئے تو لیبیا میں ٹوٹل آفٹ کیس ہوئے ہیں آٹ ہی ایکٹیو ہے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے اور یہ لیبیا میں بھی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ میڈیٹیرین سی کا علاقہ ہے یہ میڈیٹیرین سی کے سی کوسٹ پہ ہے تو یہاں پہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹیمپریچر کم ہوتی ہے لیکن یہ جو بیچ کا جو آپ دیکھئے سہارن ڈیزرٹ میں اور افریقہ کانٹینٹ کے جو بیچ کا جو حصہ ہے یہ سارے دیش جیسے سودان ہے یہاں پہ ٹوٹل چھے کیسز ہیں چار ایکٹیو ہیں دو کی موت ہوئی ہے آج ایک کی موت ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو کیسز ہیں بہت ہی بجرگ ہیں اور یہ لوگ یورپ سے ٹریول کر کے اس دیشوں میں آئے تھے چٹ کا اگر ہم بات کریں یہاں بھی دیکھئے صرف پانچ کیسز ہیں آج دو کیسز اب تک آپ آیا ہے وہاں پہ اسی طرح سے نائجر ہے نائجر میں ٹوٹل بائیس کیسز ہیں مالی وہاں پہ پچیس کیس ہے اور بہت سارے کانٹریز ہیں جسے سنٹرل افریکن ریپبلک ہے یہاں پہ تین ایکٹیو ٹوٹل ہے بہت سارے کانگو میں دیکھئے انیس اسی طریقے سے ایتھوپیا اسی طریقے سے سومالیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ویسے دیش جہاں گرمی پڑ رہی ہے وہاں پہ یہ آکڑا جیادہ سے زیادہ بیس پچیس یہ تو کسی بھی چھوٹے موٹے بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اس کا سب سے کم اثر کہیں پڑ رہا ہے کورونا کا تو وہ افریکہ ہے اور یہ افریکہ کا وہ علاقہ ہے جہاں سب سے کم لوگ گرسٹ ہوئے ہیں کورونا سے یہ سب سہارا ڈیزرٹ کے انترگت آتے ہیں اور اس لیے ایک کچھ لوگ اور یہ جو سارے کنٹریز ہیں جہاں زیادہ اس کا اثر دکھ رہا ہے وہ توڑا ٹیمپریٹ جون کے اندر پڑتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی وجہ ہو لیکن اگر جس طریقے سے جو ڈسٹریبوشن ہے کورونا کے کہر کا اور جو بہت ہی گرم علاقہ ہے وہاں اگر کورونا کا وائرس اتنا ایکٹیو نہیں ہے تو یہ ایک سنکیت ضرور ملتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اب جیسے سے دن بڑھتا جائے گا ٹیمپریٹر ہندوستان میں وہ بھی بڑھتا جائے گا خاص کر کہ نورتھ انڈیا میں وہ ٹیمپریٹر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں کچھ راہت کی خبر مل سکتی ہے میں کل پھر حاضر ہوں گا کورونا کے کہر کے لائیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کیپٹل ٹی وی نمسکار